بسم اللہ الرحمن الرحیم روڈ پہ آئے تو واکنگ دسٹنس پہ جیسے ہی آپ رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ دپارٹمنٹل سٹور نظر آئے گا اور اس سٹور یہ دیکھیں یہ فیصلہ باد مین جو روڈہ سنتالی پول یہ اس طرف ہے بلکل یہ سامنے آپ کو نظر آ جاتا ہے تو آپ کو یہ شوز کا جو دپارٹمنٹل سٹور ہے یہ ملے گا اور اس سٹور کے ساتھ یہ گلی ہے اس میں جائیں گے تو آپ کو پہلے میں لیف سائیڈ والا جی ہیں یہ جا رہا ہے یہ انچاس ٹیل جو ابھی ادھر خیابنے نوی دیگل سٹی اور یہ اس طرف ہے کامرس کالا جو گھنی پارک یہ اس طرف یہ روڈ جا رہا ہے اور یہ جو آپ کو سڑک نکر رہی ہے یہ جو بزار ہے یہ جا رہا ہے جی اس گلی میں میں آپ کو گھر کا وزر کراؤں گا جی ہاں ہم پہنچ چکے ہیں جی اس گھر کے سامنے یہ ہے تین مرلہ کا ڈبل سٹوری گری سٹکچر ڈھانچہ یہ دیکھنے جی کتنا شاندار اور مضبوط گھر بنا ہوا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کم پیسوں میں مل جاتا ہے اور دوسرا آپ اپنی مرضی سے اس کے اوپر فنچنگ اس میں ٹائل ورک اور اپنی مرضی کے ڈورز اور جو چیزیں آپ لگوا سکتے ہیں یہ گھر یہ دیکھ لیں اس گھر کے سامنے کھڑے ہو تو اس کے دائیں ہاتھ پہ یہ جو روڈ جا رہا ہے جی یہ سارا سمٹڈ ہے تیس فوڈ روڈ ہے جی یہاں پہ گاڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ پارک ہو جاتی ہے اندر جو اس گھر کے ہے وہ یہ دیکھ لیں جی یہ ابھی اس طرف یہ فیصلہ بار روڈ کی طرف جس طرف سے ہم آئے ہیں یہ اس طرف کا بیو ہے بلکل جی یہاں پہ آپ کو واکنگ ڈسٹنس پہ آپ سنتاریس پل سے فیصلہ بار روڈ سے آپ یہاں پہ ایزی لی آپ اکسیس کر سکتے ہیں اس کو اس گھر کے یہاں پہ گیس موجود ہے جی اور بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے اور اس گھر کی جب اکمونڈیشن کی بات کریں تو اس گھر کے اندر جو نیچے والا پورچن ہے جی اس میں آپ کو ایک ڈرائنگ روم ملتا ہے ایک ٹی وی لاؤنی ملتا ہے ایک کمرہ ہے بڑی گاڑی کا کار پورچ ہے کچن ہے اور بلکل رائٹ سائٹ سے ہی سیڈی اوپر جاری ہے اگر آپ کے اس کو رینٹ آٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایزی لی کر سکتے ہیں اوپر والا کم جو سٹوری ہے اس میں دو کمرے ہیں ٹی وی لاؤنج ہے واش روم ہے کچن ہے اور اوپر پردے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کے اندر بھی یہ کافی یہ روڈ سے کافی انچا اور پھر مزید یہ دیکھیں جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے گھر کا اپنا بیٹ جو ہے یہ بہت انچا ہے اور یہ سیڈی ہے رائٹ سائٹ پہ اور آگے آپ کو ڈرائنگ روم اور یہ ساری اکومنڈیشن ملتی ہے اندر چونکہ ابھی ہم نہیں اوپر ایک فیملی اور آگے ان کے اتنی وہ روشنی بھی نہیں ہے جس کے وجہ سے ہم آپ کو باہر اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس گھر کو بائی کرنے میں اس کی لوکیشن تو آپ نے دیکھ سکی ہے آپ باہر سے آکے خود بھی اس کو وزٹ کر سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے اس گھر کی جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اسی لاکھ رپیہ کرتے ہیں لیکن جب آپ انٹرسٹڈ ہوں گے آپ کو پسند آ آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے جسٹ فرس ٹیپ پہ تو جب آپ ٹوکن بیانے کے ساتھ آتے ہیں تو پھر آپ اپنی آفر دیتے ہیں ظاہر ہے اس حساب سے دینی ہوتی ہے تو پھر یہ ایزی لی آپ کے ساتھ یہ معاملات آسکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو یا میری اس چینل پہ اور نئی نئی ویڈیو ہوتی ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیا کریں انشاءاللہ ملے گئے کسی اور ویڈیو میں اس وقت تک دعاوں کو مجھے یاد رکھیے گا جاتے ہوئے ایک زوردہ نارا پاکستان زندہ بات موسیقی